ایم بی جی سپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ نے اردو کا وہ محاورہ تو سنا ہوگا اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے یہ وہ اونٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ اونٹ ایک بار خیمے میں گھوس جائے تو اسے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح اس اونٹ کے بارے میں ایک اور محاورہ بھی بڑا مشہور ہے کہ اونٹ رے اونٹ تری کون سکل سی تھی لیکن میری معلومات کے مطابق اب اس اونٹ کی شامت آنے والی ہے میں کسی عرب اونٹ کی بات نہیں کر رہا بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے ریال سٹیٹ ٹائکن پاکستان کے سب سے بڑے سیٹ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاس کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں یہ پرسیپشن ہے کہ ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا کیونکہ ملک کے تمام طاقتور ترین اور باختیار ترین لوگ ان کی مٹھی میں ہوتے ہیں ان کی اجیب میں ہوتے ہیں وہ جسے چاہتے ہیں اسے خرید لیتے ہیں میڈیا پر اور تو ہر ایک کے بارے میں بات ہو سکتی ہے بلعموم جن کے بارے میں کہا جاستا ہے کہ مقدس گائے ہیں اور ان پر بات نہیں ہو سکتی ان کے حوالے سے بھی میڈیا پر بات ہو جاتی ہے لیکن ملک ریاض صاحب کے بارے میں میڈیا پر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی تو یہ امپریشن ہے ملک ریاض صاحب کے بارے میں اور ملک ریاض صاحب اتنے طاقتور ترین شخصیت ہیں اس بات کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ سابق چیف جسٹس جسٹس عمر اتا بندیال اپنے پورے ٹینئور میں بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض صاحب کا جو کیس ہے اسے فکس کرنے کی حمد نہیں کر پائے اور اب موجودہ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بحریہ ٹاؤن عمل درامت کیس جو ہے اسے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے یہ ملک ریاض صاحب کے لیے تو پریشانی کی بات ہے ہی مگر تحریک انصاف کے چیرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی بھی مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے اس کیس کی وجہ سے وہ کیوں اور بحریہ ٹاؤن سے متعلق یہ جو کیس ہے اس کا القادر ٹرسٹ سے کیا تعلق ہے آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتوب کریں گے اور یہی سب کچھ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے تو پہلے میں آپ کو اس کا ایک بیک گراؤن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو معاملہ سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جب ملک ریاض صاحب نے بحریہ ٹاؤن کراچی جو ہے وہ بنانے کا اعلان کیا تو اس کے لیے زمینوں پر کس طرح سے قبضہ کیا گیا اس کی کچھ تفصیل میں نے اپنے شو ایم بی جی سپیکس میں جو ایک سیریز میں نے کی تھی اس میں کچھ تفصیل جو ہے وہ میں نے بیان کی تھی اور بحریہ ٹاؤن کراچی جو کراچی کے زلہ ملیر سے شروع ہوا تھا اب زلہ جام شورو میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے اور اس کا رکبہ تیس ہزار ایکڑ پر محیط ہے گویا یہ کراچی کے جو کچھ ازلا ہیں ان کے رکبے سے بھی زیادہ رکبہ ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کا تو اس کے لیے زمین زمینیں جو ہیں وہ کس طرح ہاتھی آئی گئیں کس طرح گوٹھوں پر قبضے کیے گئے کس طرح لوگوں کو بے دخل کیا گیا یہ تو ایک الگ کہانی ہے لیکن جو سرکاری وسائل ہیں جو سرکاری زمینیں ہیں ان پر کس طرح سے قبضہ کیا گیا یہ کیس جو ہے یہ دراصل اس سے متعلق ہے اگر آپ کا ارازی سے متعلق معاملات سے واسطہ پڑا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک قانون ہے گورمنٹ لینڈ کلونیزیشن ایکٹ 1912 انیس سو بارہ کا یہ قانون ہے جس کے تحت آپ اشتعمال ارازی یعنی کنسولیڈیشن کے لیے درخواست دے سکتے ہیں یہ میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوہش کرتا ہوں یعنی آپ کی زمین اگر مختلف حصوں میں بکھری ہوئی ہے اگر آپ پراولپنڈی میں رہ رہے ہیں لاہور پیشا اور کہیں بھی کسی جگہ پہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس دو دو کنال کے تین پلات ہیں لیکن وہ مختلف جگہ پہ ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اگر وہ ایک جگہ پہ ہوں اور اس جگہ پہ آپ کوئی گھر بنا لیں یا کوئی استعمال میں لے آئیں آپ کی ضرورت جو ہے وہ اس طرح کی ہے تو آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو آپ درخواست دیتے ہیں کہ جی یہ جو میرے دو دو کنال کے تین پلات ہیں انہیں کنسولیڈیٹ کر کے مجھے کوئی ایک ہی پلات جو ہے وہ دے دیں تو یہ اس قانون کے تحت جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو کنسولیڈیشن جو ہے وہ کر سکتا ہے استعمال اراضی کا اسے اختیار حاصل ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہے مثال کے طور پہ اس قانون کی جو سیکشن سیونٹین ہے وہ کہتی ہے کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ جو زمین آپ کنسولیڈیشن کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں اس کی اور جو زمین جو آپ بدلے میں دے رہے ہیں اس کی مالیت جو ہے وہ یقصہ ہونی چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو اس کی حد ہے وہ سولہ اکڑا ہے سولہ اکڑ سے زیادہ جو زمین ہے اس کی کنسولیڈیشن کا اختیار جو ہے میکمہ ریونیو کے پاس نہیں ہے لیکن بیریہ ٹاؤن کراچی کے ذریعے ملک ریاض صاحب نے کیا واردار ڈالی ملک ریاض صاحب نے جو ہے وہ یہ واردار ڈالی کہ ملیر ڈیولپنٹ آتھارٹی کی جو زمین تھی جو تقریباً سولہ ہزار آٹھ سو چانوے اکڑ بنتی ہے یہ قیمتی زمین جو کھربو روپے کی تھی یہ ملک ریاض صاحب نے جو ہے بیریہ ٹاؤن کراچی کے لیے ہتھیالی اور اس کے عوض جو بنجر بیکار اور دور افتادہ زمین تھی جس کی کوئی مول نہیں تھا جس کی کوئی قیمت نہیں تھی جس کا کوئی اس حاصل کی گئی زمین سے جو ہے وہ موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا تو وہ ایک جہل ساسی کر کے کہ جی یہ فلان 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 اسلام اسندھ کے اسلام میں یہ فلان فلان جو ہیں وہ زمینیں ہیں وہ زمینیں میں نہیں تھی وہ صرف کاغذات تھے اور وہ زمینوں کی کوئی ویلیو بھی نہیں تھی مثال کے طور پہ یہ فرق اتنا زیادہ تھا کہ جو زمینیں دی جا رہی ہیں وہ مثال کے طور پہ اگر دو سو روپے کینال ہے تو جو زمین لے جا رہی ہے وہ دو کروڑ کی کینال ہے تو اس طرح سے وہ کاغذ و کاغذوں کا پیٹ بھر کے تو یہ سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے ایکڑ زمین ملیڈ ڈیولپمنٹ آتھارٹی یعنی ایم ڈی اے کی جو زمین ہے وہ ملک ریاض صاحب نے بیریٹ اون کراچی کے لیے حاصل کر لی اب اس پہ حکومتیں جو ہیں اور محکمیں جو ہیں وہ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ ملک ریاض صاحب کی جیب میں ہوتے ہیں اور ملے ہوتے ہیں اور یہ جیل سازی جو ہے یہ سازباز کے ساتھ ہی ممکت ہے تو کون کاروائی کرتا کون ہماز اٹھاتا ایک شہری جو ہیں جن کا نام ہے محمود اختر نکوی انہوں نے درخواست دی سپریم کورٹ میں کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے اور جو سرکاری وسائل تھے جو سرکاری زمین تھی وہ بیریٹ اون کراچی کے لیے جو ہے وہ ہوتے آلی گئی ہے اس پہ سپریم کورٹ کا دو رکنی بینچ جو ہے اس نے کراچی ریجسٹری میں اس حوالے سے سماعت کی جو جسٹس امیر حانی مسلم جسٹس مشیر عالم پر مشتمل تھا یہ کیس جو ہے وہ چلتا رہا اس پہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو طلب کیا گیا نیب کو بلائیا گیا اب باقی جو اس میں جو محکمہ جو ہے انوالد تھے ان سب کو جو ہے وہ طلب کیا گیا الٹی میٹلی پھر ایک تین رکنی بینچ جو ہے وہ اس نے اس کی سماعت شروع کی جس کے سربراہ جسٹس اجاز افضل خان تھے اس کے علاوہ جسٹس مقبول باکر اور جسٹس مشیر عالم جو ہے وہ اس بینچ میں بینچ کا حصہ تھے تو یہ جو تین رکنی بینچ ہے اس نے ایم ڈی اے کی یہ سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے ایکل جو ارازی ہے وہ بیریٹ اون منتقلی کو غیر قانونی قرار دے دیا لیکن اپنے فیصلے میں جسٹس اجاز افضل خان جس کے آتھر ہیں انہوں نے اس فیصلے میں جو ہے وہ لکھا کہ چونکہ اب تیسرا فریق اس معاملے میں شامل ہو چکا ہے بیریٹ اون کے جو الارٹیز ہیں جنہیں بیریٹ اون کراچی میں پلاٹ الارٹ کیے گئے ہیں انہوں نے کافی لوگوں نے وہاں گھر بھی بنا لیے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے کہ انہیں وہاں سے بے دخل کر دیا جائے تو چونکہ اب تیسرا فریق شامل ہو گیا ہے لہٰذا سپریم کورٹ اس پہ ایک عمل درامت بینچ بنائے جو اس قیمت کا تعیون کرے کہ جو الارٹیز ہیں ان سے بیریٹ اون کتنی پیسے وصول کر رہا ہے اور وہ جو ملیڈ ایویلپنٹ آتھارٹی کی زمین ہے سولہ ہزار ایکڑ اس کی مالیت کیا ہے یہ جو ڈیفرنس ہے اس کا تعیون کر کے پھر یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ پیسے بیریٹ اون سے کتنے وصول کرنے ہیں اور کیسے وصول کرنے ہیں اس پہ جسٹس مقبول باکر صاحب جو ابھی سندھ کے نگران وزیراعلا ہیں انہوں نے جو ہے وہ اختلاف کیا اور انہوں نے اختلافی نوٹ بھی جو ہے وہ لکھا لیکن بہرحال اس پہ ایک عمل درامت بینچ بنا دیا گیا جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کی سربراہی میں اس تین رکری بینچ میں ان کے علاوہ جسٹس فیصل عرب اور جسٹس منی بختر جو ہیں وہ شامل تھے اچھا اس پہ پھر کئی سم آتے ہوئیں اور بیریہ ٹاؤن کے وقلہ سے پوچھا جاتا رہا انہیں کہا جاتا رہا کہ جی آپ ہمیں کوئی آفر دیں آپ ہمیں کوئی پیش کش کریں باقیدہ سپریم کورٹ میں الٹی میٹلی پھر بھاوتا ہوا جس طرح منڈی لگتی ہے اس میں بولی ہوتی ہے اسی طرح سے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پانچ عرب روپے سے شروع ہوا اور الٹی میٹلی پھر سیٹل ڈاؤن ہوا چار سو ساٹھ عرب روپے پہ اور وہ بھی اس طرح سے کہ ایک موقع پہ تین سو اٹھاون عرب روپے کی پیش کش کریں گئی بیریہ ٹاؤن کے جو وقیل ہیں بریشتر علی زفر ایڈوکیٹ ان کی طرف سے اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ جی اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ چھے سو عرب روپے جمع کروائیں الٹی میٹلی یہ بولی جو ہے یہ تین سو اٹھاون عرب روپے سے چلتی ہوئی چار سو چالیس عرب روپے تک پہنچی اور پھر جب زیادہ پریس کیا گیا تو جو آخری سماعت تھی اس سے ایک دن پہلے یہ بولی بڑھا کے جو ہے وہ چار سو پچاس عرب روپے کر دی گئی اور جب جس دن یہ فیصلہ کنکلوڈ ہوا یعنی یہ تقریباً اکیس مارچ کی جو ہے وہ بات ہے اس دن جب دوبارہ ایک دفعہ اس پر بات جو ہے وہ شروع ہوئی بریشتر علی زفر نے کہا جی ہم نے تو پہلے یہ بولی جو ہے یہ بڑھا کے چار سو چالیس عرب سے چار سو پچاس عرب کر دی ہے اور پھر الٹی میٹلی انہوں نے اس میں پانچ عرب کا مزید اضافہ کر دی ہے چار سو پچپن عرب روپے جو ہے وہ کی پیشکش کی گئی اور بینچی جو تھا انہوں نے کہا جی چلیں اسے چار سو ساٹھ عرب روپے کر لیں تو بیری ٹاؤن کے وکیل بریشتر علی زفر ایڈوکیٹ جو ہے وہ مان گئے اس پہ جج سہبان جو ہے انہوں نے آپ سے مشورہ کیا اور الٹی میٹلی بیریہ ٹاؤن کی جو پیشکش ہے یہ قبول کر لی گئی اور یہ جو چار سو ساٹھ عرب روپے ہیں ان کی ادائیگی کا پلان کچھ اس طرح سے دیا گیا کہ جی سات سال میں یہ ادائیگی کرنی ہے پچیس عرب روپے ڈاؤن پیمنٹ ہوگی ابتدائی چار سال میں دو عرب پچیس کروڑ روپے مہانہ جمع کروانا ہوں گے اور پھر باقی ماندہ جو رقم ہے وہ آخری تین سال کے دوران برابر ایک ساتھ میں جمع کرانی ہوگی کے بعد چناب یہ عمل درامت کیس چلتا رہا بینچ جو ہے وہ بندے رہے اور جسٹس عزوز سعیر شیخ صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد جسٹس فیصل عرب جو ہے وہ بینچ کے سربراہ بن گئے اور اس بینچ میں ان کے علاوہ جسٹس اجازالحسن اور جسٹس منی بختر جو ہے وہ شامل ہو گئے اور پھر یہ سوال بھی اٹھا کہ یہ جو پیسے ہیں یعنی چار سو ساٹھ عرب روپے ہیں یہ جائیں گے کہاں یہ کدھر جائیں گے سندھ حکومت نے جو ہے وہ دعویٰ کیا کہ جی چونکہ یہ زمین سندھ کی ہے ملیڈیویلمنٹ آتھارٹی کی زمین ہے تو لہٰذا یہ پیسے ہمیں ملنے چاہیے اب اس پہ سپریم کورٹ کے جل سہبان جو ہے انہوں نے کہا جی نہیں پیسے ہم آپ کو نہیں دیں گے پیسے ہم خود خرچ کریں گے اور دلچسپ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جسٹس فیصل عرب صاحب جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک مہین ایک ہفتہ پہلے انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا اس کمیشن کے سربراہ اسلامباد سوری سپریم کورٹ سے ریٹائر ہونے والے جج ہوں گے جن کا تعلق سندھ سے ہوگا اور وہ جو ہے ان پیسوں کو ترقیاتی کاموں پہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں خرچ کریں گے ترقیاتی کاموں پہ یہ پیسہ خرچ ہوگا اور پھر ایک ہفتے بعد جب وہ ریٹائر اٹھتے ہیں جسٹس فیصل عرب تو انہی کی سربراہی میں ہی وہ کمیشن مجوزہ کمیشن جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ چار سو ساٹھ عرب روپے جو ہیں یو بیری ٹاؤن سے ملنے ہیں یہ سندھ میں ترقیاتی کاموں پہ خرچ کرنے ہیں یعنی سڑکیں بنوانی ہیں نالیاں بنوانی ہیں گلی محلے میں ترقیاتی کام جو ہے وہ کروانی ہیں تو یہ کام جو ہے سپریم کورٹ نے اپنے ذمہ لے لیا اور یہ جو عمل درامت بینچ ہے جیسے میں نے کہا کہ اس کی سماج جو ہے وہ ہوتی رہی اور یہ جو کمیشن ہے یہ کہا گیا تھا فیصلے میں کہ جی سپریم کورٹ کے ریٹائر جج جن کا تعلق سندھ سے ہوگا وہ اس کے سربراہ ہوں گے اس کے علاوہ سندھ حکومت کے نمیندہ اس میں شامل ہوں گے گورنر سندھ کا ایک نمیندہ اس میں شامل ہوگا اور اٹانی جنرل بھی اس کے ممبر ہوں گے جب اس پہ حاکار مچی تو اٹانی جنرل صاحب جو تھے انہوں نے اس پہ مازد کر لی ایکسکیوز کر لیا کہ جی میں اس کمیشن میں جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتا ہوں جس کے بعد یہ کمیشن جو ہے یہ غیر فوال ہو گیا اور آخری مرتبہ جو ہے اکیس مائی دوہزار اکیس کو اس کیس کی سماعت ہوئی تھی جب جسٹس گلزار چیف جسٹس تھے اس کے بعد جب جسٹس بندیال چیف جسٹس بنے تو ان کے پورے ٹینیور میں اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا گیا اور اب جو ہے وہ جو جسٹس ان جسٹس کالی فائز صاحب انہوں نے اس سماعت کے لیے مقرر کیا جب آخری سماعت ہوئی تھی اکیس مائی دوہزار اکیس کو تو بتایا گیا تھا کہ باون ارب روپے بیری ٹاؤن کی طرف سے جمع کروایا گئے ہیں اور اس پہ جو منافع حاصل ہوا ہے اس کی وجہ سے رقم بڑھ کے جو ہے وہ چھون ارب روپے جو ہے وہ ہو چکی ہے اس دوران ایک اور اہم ڈیویلپنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی کہ برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے وہ ملک ریاض کے خاندان کے خلاف منی لرننگ کے الزامات کے حوالے سے انکوئری کر رہی تھی اور اس انکوئری کے دوران جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی رقم تھی جو وہاں موجود تھی کاؤنٹس میں ملک ریاض صاحب کی وہ منجمیت کر دی گئی اور چونکہ یہ لوٹا ہوا پیسہ جو ہے یہ پاکستان کا تھا اور جب منی لرننگ پہ کوئی کاروائی ہوتی ہے اور پیسہ پکڑا جاتا ہے تو وہ اسی ملک کو ہی واپس دیا جاتا ہے اور اس سے پہلے کئی مثالیں اس طرح کی موجود تھی تو لہٰذا برطانیہ کی حکومت نے نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو منجمیت کیا تھا جو تقریبا پاکستانی ساٹھ ارب روپے جو ہے وہ بنتے تھے وہ حکومت پاکستان کو لوٹا دیے لیکن چونکہ محافظ جو ہے وہ چوروں کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے تھے تو یہاں بھی اسی قسم کی جو ہے وہ صورتحال تھی عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیراعظم تھے تین دسمبر دوہزار انیس کو انہوں نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک سرب مہر لفافہ جس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا کابینہ کے ارکان کو کچھ پتا نہیں تھا انہوں نے کہا کہ جیئے اس کی آپ نے منظوری دینی ہے یو منظوری انہوں نے لے لی اور بعد پتا چلا کہ منظوری انہوں نے اس بات کی لی کابینہ سے کہ یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پتانیا سے آیا ہے یہ سرکاری خزانے میں جمع کروانے کے بجائے یہ ملک ریاض صاحب کو دے دیا جائے تاکہ وہ سپریم کورٹ کے ایک آنٹ میں جمع کروا دیں اور چار سو ساٹھ ارب روپے انہوں نے جو سپریم کورٹ کو دینے ہیں تو یہ اس مد میں ایڈیجسٹ کر دیا جائے تو الٹی میٹلی یہ پیسے جو ہے یہ قومی خزانے میں جمع ہونے کی بجائے یہ سپریم کورٹ کے اس ایک آنٹ میں جمع ہو گئے جس میں ملک ریاض صاحب نے چار سو ساٹھ ارب روپے جو ہے وہ جمع کروانے تھے تو اب جب یہ کیس جو ہے یہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے دوبارہ مقرر ہوا ہے تو ظاہر ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ سوالات اٹھیں گے کیونکہ اس کا بڑا ڈائریکٹ کنیکشن اس طرح سے بنتا ہے کہ اس کے فوری بعد یعنی یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے کا فائدہ پہنچایا گیا ملک ریاض صاحب کو عمران خان صاحب کی طرف سے اس کے فوری بعد ہوا یہ کہ جو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب نے القادر ٹرسٹ بنائی تھی اور اس کے تحت صحاوہ میں القادر یونیورسٹری بنائی جانی تھی اس کے لیے ملک ریاض صاحب نے نہ صرف زمین فراہم کی جو تقیباً چار سو اٹھاون کنال ہے بلکہ وہاں پہ بلڈنگ بھی ملک ریاض صاحب نے جو ہے وہ بنا کے دی تو اب جب سپریم کورٹ میں یہ کیس مقرر ہوا ہے اٹھارہ اٹھوبر کو اس کی سماعت ہونی ہے تو اس میں کئی سوالات جو ہے وہ اٹھیں گے مثال کے طور پر اس میں یہ سوال بھی جو ہے وہ ہوگا پہلا تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا سپریم کورٹ نے اس کیس کو جس طرح سے ہینڈل کیا کیا سپریم کورٹ کے جیسے بان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اس طرح سے بولی لگا کر بھاوتاو کرتے کیا سپریم کورٹ کو منڈی جس طرح سے بنا دیا گیا کیا یہ اختیار تھا اور پھر کمیشن بنا کر جس طرح کہا گیا یہ پیسے ہم خرچ کریں گے ترقیاتی کاموں پر تو کیا دنیا میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب سہبان جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کی نگرانی کریں تو اس پہ بھی سوالات اٹھنے چاہیے اور میرے خیال ہے کہ اس حوالے سے کم از کم ابزرویشنز اور ریمارس کے حوالے سے جو ہے وہ ضرور بات ہوگی دوسرا اہم ترین سوال یہ اٹھے گا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو تقیباً ساٹھ عرب روپے بنتے ہیں جو منی لارڈن کا پیسہ تھا اور برطانیہ نے پاکستان کو واپس لوٹایا وہ اس مرد میں چار سو ساٹھ عرب روپے جو ادا کرنے تھے بیریہ ٹاؤن کراچی نے اس میں کیسے ایڈیسٹ ہو سکتا ہے تو لا محالہ یہ سوال بھی جو ہے وہ زیر بحث آئے گا اور پھر آخری سوال یہ ہوگا کہ یہ پیسے جو ہے وہ کس کو جانے چاہیے ظاہر ہے یہ سندھ حکومت کو جو ہے وہ واپس جانے چاہیے پیسے اور سندھ حکومت کا ہی اختیار ہے کیونکہ یہ زمین تھی یہ ملیر ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کی تھی دلچسپ اور قابل غور بات کی ہے کہ جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس منیب اختر جو اس سے پہلے سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا تین رکنی عمل درامت بینچ بیریڈاؤن کے حوالے سے جو اس کا حصہ رہے ہیں انہیں بینچ میں شامل نہیں کیا گیا بلکہ جسٹس قاضی فائزہ نے اپنی سربراہی میں تین رکنی بینچ بنایا ہے اس میں ان کے علاوہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اترم من اللہ وہ شامل ہے لہذا میرا خیال ہے کہ یہ جو سماعت ہے بڑی دھماکہ خیز ہوگی اور نہ صرف ملک ریاض صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں بلکہ عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ کوئی ایکسی خبر نہیں ہے اب تک کے لیے اتنا ہی بلال حضی کو جاتے دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکر کرنے کے بعد بلکہ کھنٹی زمود بھائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ